دس منٹ ہیں اور دس منٹ میں آپ نے میڈیکل کے علاوہ کوئی اور بات کرنی ہے تو ابھی میں رستے میں سوچتا آرہا تھا کہ میں آپ سے کیا بات کروں تو مجھے یاد آیا کہ آج کل یہ وٹس ایپ کا دور ہے اور بہت ساری باتیں جو دنیا میں ہوتی ہیں وہ سب تک پہنچ جاتی ہیں تو ایک بہت بڑی سٹڈی ہاورڈ یونیورسٹی میں ہوئی ریسنٹلی ریسنٹلی کیا ابھی بھی چل رہی ہے اور پچھلے ستر پچھتر سال سے چل رہی ہے اس میں انہوں نے ہاورڈ کے جو ٹاپ گریجوئٹس تھے ان سب کو لانگیچوڈنلی فالو کیا اور ستر پچھتر سال ہو گئے ہیں وہ سٹڈی چل رہی ہے اس میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو وہاں امریکہ کے پریزنٹ بنے دو تین تو امریکہ کے پریزنٹ بنے کچھ آسٹرونوٹس بنے کچھ سائنٹسٹ بنے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نوبل پرائز حاصل کیا اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ کنوکٹ ہوئے اور جیلوں میں بھی رہے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے خودکشیاں کی اور کچھ لوگ تھے جو آرٹسٹ بنے تو ان سب کی لائف کو انہوں نے سٹڈی کر کے یہ دیکھا کہ ان میں سے خوش کون تھا اور کون ناخوش تھا تو آپ حیران ہوں گے کہ اس ساری سٹڈی کے نتیجے میں جو سینس آف ویل بینگ ہے اور ہیپینس ہے اور جو ایک مطمئن زندگی ہے اس کا جب کرائٹیریا دیکھا گیا تو اس میں ایک چیز کومن تھی اور وہ کومن چیز پیسہ نہیں تھی وہ عوضہ نہیں تھا وہ ڈگری نہیں تھی وہ تعلیم نہیں تھی وہ بچوں کی تعداد نہیں تھی وہ بچوں کی سکسس نہیں تھی وہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے اپنے رشتے نبھائے اور جن کے اندر ریلیشنشپ ڈیویلپ کرنے کی ایبیلیٹی تھی وہ لوگ بہت خوش رہے جو رشتوں کو بنا سکے رشتوں کو نبھا سکے رشتوں کے سلسلے میں کوئی کانفلکٹ آ جائے تو اس کو برداشت کر سکے تو وہ لوگ تھے جو کہ زندگی میں اتمنان کے ساتھ زندگی گزاری